کیرل میں کرونا وائرس سنکرمڈ کے قارن 210 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد مرنے والے لوگوں کی سنکھیاں بڑھ کر 36,087 ہو گئی ہے ایک سرکاری بیان میں اس کی جانکاری دی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ راج میں منگلوار کو کرونا وائرس سنکرمڈ کے 5,516 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد پردیش میں سنکرمیتوں کی سنکھیاں 50,11,135 پر پہنچ گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پردیش میں سوموار سے اب تک 6,705 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اس کے بعد راج میں سنکرمڈ مکت ہونے والے لوگوں کی سنکھیاں 49,0808 ہو گئی ہے پردیش میں اپچار دین معاملوں کی سنکھیاں کم ہو کر 63,338 پر آ گئی ہے اس بیچ کیرل ہائی کوٹ نے کین سرکار سے پوچھا ہے کہ اگر سرکار دورہ لگائے جا رہے ویکسین سے کسی کی آجیوی کا چلی جائے تو اس کی شکایت سننا کیا سرکار کا دائت پر نہیں ہے عدالت نے اس معاملے کو لے کر دائر ایک یاچکہ پر سنوائے کرنے کے دوران سرکار سے اس بارے میں جانکاری مانگی یاچکہ میں انروت کیا گیا ہے کہ ویکتی کو انتراشتی اس طرح پر مانت اپراپ ایک ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی انمتی دی جائے تاکہ وہ سعودی عرب واپس جا سکے جہاں وہ کوویڈ نائنٹین مہاماری پھیلنے سے پہلے ویلڈر کے طور پر کام کرتا تھا سعودی عرب میں کو ویکسین ٹکے کی دو خوراک کو منظوری یا مانیتہ نہیں ملی ہے عطا یاچکہ کرتا کو وہاں جانے کی انمتی نہیں مل سکتی اس لئے یاچکہ کرتا نے ویکسین کی تیسری خوراک کے لیے عدالت کا رخ کیا ہے نیائی مورتی پی وی کنھی کرشنن نے منگلوار کو کہا کہ عدالت کے ان سرکار پر دوشہ روپنڈ نہیں کر رہی ہے لیکن جب کسی ناغرک کو دیے گئے ویکسین کی وجہ سے اس کی آواجہی پر پابندی لگ جائے یا اس کا روزگار چھن جائے تو کیا اس کی شکایت سننا سرکار کا کرتا ہوئے نہیں ہے عدالت نے کین سرکار کیوں سے پیش ہوئے سہائیک سولیسٹر جنرل منو ایس کو نردیش دیا ہے کہ وہ اس کی جانکاری پرابت کریں کہ سعودی عرب میں کو ویکسین کو منظوری کیوں نہیں ملی ہے جبکہ اس ویکسین کو وشو سوا سنگٹھن نے آباد کالین پریوک کے لیے منظوری دی ہے اے ایس جی نے کہا ہے کہ مہماری کے دوران لوگوں کی جان بچانا پراتی مکتا تھی اس لئے کین سرکار اس سمیں ویکسین کی انتراشتی سویکارتہ کے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں